شکار دوستو ہم پھر سرے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں فڑا فڑا انداز میں ایک ہی کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑے خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نرین مودی کے اوپر گرجے راہنگاندی بولے فلال وہ ہمارے اوپر ایف آئی آر بھی درچ کر سکتے ہیں ہمیں اندر بھی ڈال سکتے ہیں جیہا تانہ شاہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کانگریز نے کلی تیاری دوہزار چوبیس کے لیے سبکوں پر اترنا شروع ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نتیش نے آر پی سنگھ سے پوچھا سوال بولے اتنا سارا دھن کہاں سے آیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دلالی کے لگ اور عام آدمی پارٹی آپس میں ہی بڑھے دراصل آپ کو بتا دے دلالی کے لگ نے جو یہاں پر ایکشن لیتے ہو Border بیجی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بیجی پی کے نیتہ اپنی پتنیوں سے پوچھیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں وہاں آپ کو بتائیں گے دوستو سنجی راوت کی پتنی پر کفا ایڈی نے شکن جا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر منیس سعودیہ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال جو قانون تے کیے گئے تھے اور جو لوگ تے کیے گئے تھے وہ دلی ایل جی کے آپ کو بتا دوستو ایل جی کے آدیش کے بعد ہی تے کیے گئے تھے اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے دوستو بی جے پی گھوٹا لا خود کر رہی ہے اور فسام آدمی پارٹی ہو رہی ہے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسال آپ کو بتائیں گے ممتہ بینر جی کے دیواغ میں آخر کار چل کیا رہا ہے دسال آپ کو بتائیں گے اوپر آشپتی دھنکر بن گا جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اوپر آشپتی کے دھنکر بننے کے بعد اگلے بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی حضرت سر آپ کو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی کو لگے گا با چھٹکا آپ کو بتا دیں ازبار اتہ پردیش سبیت کئی جگہوں پر جو یہاں پر بی جی پی خلاف پردیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو سارے خبریں فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دیکھنے دوستو آپ کو بتا دیں راحل گانڈی کا کہن سرکار کے اوپر بڑا حمدہ بولے پردان منطری نرین موڈی پوری طریقے سے تانہ شاہی پر اترا ہے آپ کو بتا دیں راحل گانڈی نے کہا کہ یہ لوگ دیش میں اندولن نہیں کرنے دیتے اگر اندولن کرنے جاؤ تو ہی گرفتار کر لیتے ہیں راحل گانڈی نے کہا کہ اچھی تانہ شاہی چل رہی ہے راحل نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ گرفتار کر سکتے ہیں یہ لوگ FIR بھی درش کر سکتے ہیں ہمارے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ فیلال سرکار تانہ شاہ ہے آپ کو بتا دوستو راحل گانڈی نے کہا کہ پردان منطری نرین موڈی جو دوہزار چودہ سے پہلے باتیں کیا کرتے تھے دیش کے وقاس کے بارے میں وہ باتیں سب گم ہو گئی ہیں لاہر دی بات ہے دوستو سرکار کی جو تانہ شاہی ہے یا فیلیوں کہتے ہیں کہ جو ایک تانہ شاہی والا رویہ ہے وہ آپ کو اور ہمیں خوب دکھائی دیتا ہے لیکن فردان منطری دوستو ان مددوں پر بات نہیں کریں گے کیوں کیونک لیکن سرکار کسی سوال کا جواب دینے کی ہے مون میں نہیں ہے اب جب سرکاری دوستو کسی سوال کا جواب دینے کے مون میں نہیں ہے تو اب آپ سمجھ سکتے کہ سرکار سے کیا پوچھا جائے سرکار کو لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکار کو لگتا ہے پیٹرل دل کے دام بڑھ رہا ہے عام جندہ کی کمر ٹوٹ رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بی جی پی نے دوستو صرف ایک چیز رٹ لی ہے اور وہ چیز یہ دوستوں کے فرحال سرکار کو ایسا لگتا ہے کہ دیش میں کتنا ہی ریٹ بڑھ جائے کتنا ہی چیزیں مہنگی ہو جائیں لیکن جنتہ ہمیں ووٹ دیتی رہے گی اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے دوستوں پھر کہیں گے بی جے پی ایک سوچی سمجھی چال چلتی ہے بی جے پی کو اچھے سے پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور اسی لئے دوستوں بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ روئیہ ہمیں آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے اور کہیں گئیں گے نیتہ اگر بھولے سے سچائے ایکسپ کر بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا اگر مہنگائی بڑھ بھی رہی ہے تو دیش کا وکاس ہو رہا ہے ایسے پہلے جب کانگریس کے زمانے میں دوستوں چار سو دس روپے کی ٹنکی تھی اسمیتی رانی اس ٹنکی پر کوت کوت کر بیٹھا کرتی تھی نارے لگایا کرتی تھی تو کیا پھر دوستوں تب اسمیتی رانی کو نہیں پتا تھا کہ دیش کا وکاس ہو رہا ہے اور تب تو صرف چار سو روپے کی ٹنکی تھی جن بھاجپائیوں نے چار سو روپے کی ٹنکی پر گلہ پھاڑا آج وہ بھاجپائی دوستوں بارہ سو روپے کی ٹنکی پر بھی خوش ہیں کیوں ہیں کیونکہ سرکار ان کی ہیں میں لگتا ہے کہ اگر جنتہ کو کتنے ہی بے وخوب بناوں گے جنتہ سب کچھ سہن کر لے گی ظاہر سی بات ہے دوستوں سرکار کا نکمہ پن اور نٹھلہ پن ساپ ساپ دکھائی دیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کتنے ہی وادے کلے جنتہ لیکن اس کی اصلی جو سچائی ہے وہ اکثر سامنے آئی جاتی ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستوں اگلی جو بڑے خوب نکل گاری جی ہیں دسل دوستوں آپ کو بتا دے بی جی پی کے جم کر لگائی آپ کو بتا دوستوں آسد دنوں میں اس نے کلاس بولے بھارتی جنتہ پارٹی جو بار بار کہتی تھی کہ چین کا سامان بھارت میں نہیں لائیں گے اسی بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں دوستوں چین کے سامان سے بنے ہوئے ترنگیں بیچے جا رہا ہے آپ سمجھیں دوستوں خادی کے بجائے چین کے سامان سے ترنگیں بنا کر بیچے جا رہا ہے موڈی سرکار کو نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ وہی موڈی سرکار ہے جس نے ٹک ٹک سمیت دوستوں چائنا کی کئی اٹھوں بند کر دی تھی کہہ کر کہ فیلال چائنا کا جو بھارت کے ساتھ رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن دوستوں آج یہی لوگ آپ سمجھئے یہی لوگ جھنڈوں کا ویپار تیزی سے کر رہے جانے ہیں اور وہ بھی ایسے ویسے جھنڈ نہیں دوستوں چائنا کی جھنڈے چائنا کی جھنڈے ہمارے بھارت میں تیزی سے بڑھ رہا ہے جبکہ لوگوں کو سوچنے سے یہ دوستوں کے چائنا ہمارے دیش پر دھاگ جمائے بیٹھا ہے وہ کبھی بھی حملہ بول سکتا ہے اور یہی کاران ہے جو ہمیں اور سرکار سف کو ہی سچیت رہنا چاہیے لیکن بات وہی ہے دوستوں کہ سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا عام جنتا دوستوں کسی بھی مشکل سے گزرے تو گزرے لیکن آج سرکار کی جو ایک نیت ہے یا پھر تادشائی بھی بول سکتے ہیں جو دکھائے دے رہی ہے دوستوں صاف صاف پردھان منتری نرین موڈی نے جو بھی دیش میں ویکاس کا کام کیا ہے دوستوں پوری طریقے سے فیل ہو چکا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف جگدیب دھنکر بنے دوستوں آپ کو دادے دیش کے اپراشت پتی جیہاں لوگوں نے ممتا بنا جی کو گھیرا دخل دوستوں آپ کو دادے جو جگدیب دھنکر جو ہے وہ اس دیش کے اپراشت پتی بن چکے دوستوں یہ تو ہو رہی تھا ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی جب راشت پتی بی جی پی کا بنائے تو اپراشت پتی تو بہت ایزلی بن جائے گا جاہر سی بات ہے دوستوں جب کروس ورٹنگ ہوتی ہے تو کانگریس کے لوگ نیتا اور وپکش پارٹیوں کے نیتا دھڑن جیسے جو ہے آپ کو بی جی پی کو ووٹ دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں کیونکہ بی جی پی کو پیسہ ملتا ہے لیکن ایک سبق دوستوں شفصینہ کو بہت ہی بہتر ہی ملا ہے کیا ملا ہے دوستوں کہ شفصینہ نے آپ سمجھئے دروپتی ممر کو ووٹ دیا اور اس کے دوسرے ہی تیسرے دن ابھی کچھ دن بعد ہی سن جرامت کو ایڈی نے گرفتار کر لیا اور دو بی جی پی کا ساتھ یہ لوگ دوستوں لالچ میں دے رہے تھے انہوں نے لگا کہ ہم مہیلہ کو ووٹ دیں گے تو آدیوازی لوگ سوچیں گے انہوں نے بھی ہمارے یہاں کی مہیلہ کو ووٹ دیا جبکہ دوستوں جب آدیوازیوں کے اوپر ظلم ہو رہے تھے تو دروپتی ممر بالکل چپ بیٹھی بھی تھی آپ سمجھئے کچھ بھی نہیں بول رہی تھی وہ اور یہ سوال اٹھایا تھا بھپکش نے بار بار اٹھایا تھا جیسوی آدھو سمیت کئی لوگوں نے یہ بات بولی تھی لیکن سوال وہی ہے دوستوں کہ فیلال کچھ لوگ لالت میں اور کچھ لوگ پیسے کھا کر جو ہے آپ پر بی جی پی کو ووٹ دے دیتے ہیں اب جب دوستوں ووٹ دے ہی دیتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ کیا ہوتی ہے کیونکہ ظاہر سی بات سے دوستوں ادھر ووٹ دے کر جو چیزیں ہو رہی ہیں کہیں نہ کہیں سرکار خود کی سرکار کو دھوکہ دے دیتے ہیں یہ لوگ آج پیسوں کا ردبہ ایسا ہو چکا ہے کہ اپنی سرکاروں کو کٹ گھرے میں کر دیتے ہیں دوستوں نیتا کھڑے آپ دیکھ لی جئے کئی دگل نیتا تھے جو کانگریس کو ہی کٹ گھرے میں لیتے تھے جیسے صدو پا جی ہوئے صدو پا جی کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جو اپنی پارٹی پر حملہ بول رہے تھے ان لوگ کو بھار کا راستہ دکھانے لیا ہے لیکن سوال پھر سے وہی دوستوں کہ بی جی پی آخر کب تک سکتا مرہے گی اس کو اکنا ایک دن تو جانا ہی ہے اور جانا ہے تو دوستوں دل سے ہی جائے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بی جی پی دوستوں اس طریقے کا کارکال کرے گی تو بی جی پی کے اوپر سوال تو اٹھیں گے لیکن بھارتی جنتہ بارٹی کے دوستوں دیش میں صرف اور صرف ایک ہی چیز دکھائی دے رہی ہے اور وہ ہے دوستوں تانہ شاہی جب جب بی جی پی تانہ شاہی کرتی ہے تب تب اس کا تانہ شاہی والا رویہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے اور یقین مانیے فرحال ابھی جو سرکار ہے حال ہی میں دوستوں وہ کیا کر رہی ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں وکاس کا کوئی نام نہیں کوئی لینا دینا نہیں خاص کر کر دوستوں جب بھی دیش کے وکاس کی بات آتی ہے تو موڈی سرکار پوری طریقے سے فیل ہو جاتی ہے اور دیش میں دوستوں کہیں نہ کہیں مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے ابھی بھی لگتا ہے دوستوں کے دیش میں سیونٹی پرسنٹ ایسی جنتہ ہے جو بی جی پی کے خلاف ووٹ ڈالتی ہے لیکن اس کے بعد بھی بی جی پی جیت جاتی ہے فیلحال ای وی ایم میں جم کر ہوتے گھوٹال چلیے بڑھتے ہیں کورنگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستوں دلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی ہے آپ کو بتا دوستوں دلی سرکار اور ال جی میں ہوئی بھڑت ال جی نے دوستوں آپ کو بتا دے گیارہ دیکاریوں کو انہوں نے لمبت کر دیا ہے دراصل آپ کو بتا دوستوں شراب کی جو گائیڈ لائنز اس کو لے کر ہنگامہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دے دلی کے ال جی نے ایک تتکال بڑا ایکشن لیا جس میں ایکسرسائز کمیشنر سمیت دوستوں گیارہ دیکاریوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے لیکن دوستوں آپ سمجھئے یہ گیارہ دیکاری اور ایکسرسائز کمیشنر جس کو نلمبت کیا گیا ہے یہ چنہ ہوئے کس کے ہیں دوستوں یہ جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دے خود ال جی کے چنہ ہوئے تھے جن لوگوں کو ال جی ہی کٹ گرے میں کھڑا کر رہا ہے اس سے پہلے جو ال جی تھے دوستوں انہوں نے ان لوگ کو چنا تھا لیکن اب آپ سمجھے ان تیز گیارہ لوگ کو نلمبت کر دیا گیا ہے سوال یہاں پر دو اٹھتے ہیں دوستوں پہلی بات تو یہ کہ ال جی خانون دہلی میں ہونا ہی نہیں چاہیے انہوں نے کبھی ال جی خانون تھا ابھی حال ہی میں سرکار ال جی خانون لائی تاکہ دوستوں آپ سمجھے دلی کی سرکار پر اپنا شکنجہ کسا جا سکے دوسری بات دوستوں موڈی سرکار ہر چیز میں یہی کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے وپکش کو ختم کر دے آپ دیکھئے جگہ جگہ خود کی سرکاریں بنا لی جاتی ہیں سرکاریں گرا کر اور جہاں کئی ان کو لگتا ہے کہ کانگریف زبردست ووٹ سے جیت رہی ہے وہاں پر ڈرا دھمکار کر ادھیکاریوں کو اپنے نام پر ووٹ لے لیے جاتے ہیں اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جو ادھیکاری تھے انہوں نے اپنے نام پر جو ووٹ لیے دوستوں اس سے کئی سوال کھڑے ہوئے مہا پر مدی پردیش کا یہ قصہ ہے دوستوں جیتا کوئی اور کانگریف کا بندہ اور جیتا دیا بی جے پی کے بندے کو اناؤنس کرنے کے بعد جس کے بعد آپ کو پتا ہوگا بھی کوٹ نے فٹکار بھی لگائی تھی کہ آپ سرکار کے لیے کام نہ کریں جیہاں آپ سمجھئے سرکاری ایجنسی اور کس طریقے دوستو دلپیوک کیا جا رہا ہے یہ صاحب صاحب دکھایا جا رہا ہے اور اگر کوئی جیتا ہے دوستو تو اس کی جیت کو پوری طریقے سے ناکام بتا کر خود کو نمبر ون بتانے کی بی جے پی کوشش کرتی ہے اب یہی کہیے دلی میں ہو رہا ہے دوستو آپ سمجھئے گجرات میں وہ خائدہ شراب بکتی ہے کھلے ہم بکتی ہے زہریلی شراب سے وہاں پر دوستو 28 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جب بی جے پی سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس 28 کے 28 موتوں پر جواب دےئیے کہ کیسے ان لوگوں کی موت ہو گئی تو بی جے پی دوستو چپ چپ ہو جاتی ہے سوال وہی ہے کہ پردھان منتری نرین موڈی اور ان کی جتنے بھی دوستو چیلے چپٹے ہیں وہ پوری طریقے سے ایک ہی چیز کہنے بات کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو سامپردائکتہ اور نفرت کا جو ایک ایجنڈا چلا رہی ہے وہ ایجنڈا دوستو صاف صاف دکھائی دیتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جتنی بھی آلوچرہ کی جائے کم ہے کہ آپ ایک ایسی سرکار کو گھیر رہا ہو جو سرکار اپنی محنت پر بنی ہوئی ہے پہلے تو آپ نے ال جی کو بٹھا دیا دل لیگ کے سر پر پہلے دوستو ال جی وائل جی کچھ نہیں تھا ال جی کو لاکے بٹھائے گیا ارکیو بٹھائے گیا تاکہ موڈی سرکار ویروت کر پائے اب مجھے صاف صاف دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال اس وقت جو ہو رہا ہے دوستو اس میں سرکار کی منمانی چھپی بھی ہے پردان منطری نرین موڈی اور جتنے بھی دوستو آپ سمجھ یہ بی جی پی کے نیتا ہیں وہ پوری طریقے سے گھرنے والے ہیں کیونکہ ظاہر تھی بات ہے سرکار اگر کوئی ایک مدہ اٹھاتی ہے پھر ایک ایجنڈا اٹھاتی ہے تو اس کو پر سوال تو اٹھیں گی پردان منطری بھلے گی ان کا جواب نہ دیں لیکن آنے والے سمجھ میں جنتا ضرور ان کا جواب مانگے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرح بتا دوستو آپ سنجر آوت کے بعد سنجر آوت کی پتنی پر ایڈی نے کسا شکنجا جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے سنجر آوت کی پتنی سے لگتا کرنے کی پوری جوئے آپ کوشش چل رہی ہے آپ سب جانتے ہیں دوستو کے سنجر آوت اور ان کی پتنی یہ دونوں نام جوئے آپ پر بی جے پی کے نشانے پر تھے آپ ظاہر سی بات سے دوستو بی جے پی جو بھی کر رہی ہے اس سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ چناؤں سے پہلے پوری شفصینہ کو ختم کر دیا جائے اور جوئے مہاراج کا چناؤں ہم ہی جیتے ہیں اور یقین مانی دوستو بی جے پی پورا تکڑم لڑائی گئے اب کی بار مہاراج کا چناؤں جیتنے کے لیے دوستو یہاں پر دو سوال لکھتے ہیں پہلا تو یہ کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ سنجر آوت دوستو شفصینہ کے سب سے مضبوط ساتھی رہے ہیں انہوں نے آج تک شفصینہ سے دھوکہ نہیں کیا دوتری بات دوستو سنجر آوت ادھا اٹھا کر رہے ہیں کافی اچھے دوست اور سب سے خریب ہی مانے جاتے ہیں بلکل فیملی کی طرح اور یہی کارہ نے جو بی جے پی سب سے پہلا شکنجہ سنجر آوت پر ہی کسا سرکار گرنے کے بعد اور اس کے بعد دوستو اب ان کی پتری پر شکنجہ کسا جارہا کیوں کیونکہ دوستو آنے والے چناؤں تک نہ سنجر آوت جیل سے باہر آ پائیں اور نہ ہی وہ چناؤں پرچار کھانے نہ ہی چناؤں جیت پائیں بی جے پی پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دوستو ان لوگوں کو روک لیں تاکہ آپ سمجھئے جو یہاں پر مہاراج کا چناؤں ہیں وہ دوستو کسی بھی حالت میں جیت سکے کیونکہ انہیں پتا ہے بھلے ہی شندے گھٹ ہمارے پاس آگایا ہے لیکن ادھا تھاکرے چناؤں آرام سے جیت سکتے ہیں آپ خود بھی جانتے ہیں دوستو کہ اس وقت مہاراج کا چناؤں ایک گوگلی بنا ہوا ہے گوگلی اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ سنجے راوت کے بعد دوستو ظاہر سی بات ہے سنجے راوت اتنی جلدی باہر نہیں آئیں گے اور یہ آپ لکھ کر لے لیجئے نیائی کی حراست کے بعد دوستو سنوائی کا ڈھونگ شروع ہو جائے گا اور وہ ڈھونگ اتنا لمبا چلے گا کہ ڈھونگ میں دو تین سال تا آرام سے گزر جائیں گے اور یقین مانیے جتنے بھی بیچارے وپکش کے نیتہ بن ہیں ان سب کے اوپر دوستو ایسی ہی ڈھونگی کاروائیاں ہو رہی ہیں ایس سے پہلے نواب ملک کو اٹھا لیا گیا اور کیوں اٹھایا گیا کیونکہ نواب ملک ہی وہ انسان تھے جنہوں نے سمیر وان کھیڑے کے خلاف ایک ایک پختہ ثبوت دیئے اور نہ صرف پختہ ثبوت دیئے بلکہ دوستو موضی سرکار کی پول پٹی بھی کھول ڈالی لیکن دوستو آج آپ سمجھئے ان کے ساتھ ہی غلط کیا جا رہا ہے اور یہ سب دکھائی جا رہا تھا میں کہ سرکار یہ سب کچھ ضرور کرے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو جب سرکار پر سوال اٹھتے ہیں تو سرکار کی جو اصلی نیت ہے وہ بھی صاف صاف دیکھنے کو ملتی ہے پردان منطری نرین موضی اور ان کی جھوٹی باتیں پوری طریقے سے فیل ہو چکی ہیں از دیش کی جنتہ جان چکی کہ دراصل دیش کا پردان منطری چھوٹ بولنے میں ماہر ہیں فیلال چلیے بڑھتے ہیں کروگلی پیٹ بریکنگ کی طرف بتا دوستو بدردین اجمل کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اپنی گھر کی مہلاوں سے پوچھو بی جے پی والوں کی گیس کی ٹنکی گدام بڑے ہیں مہنگے ہوئے یا نہیں دراصل دوستو کل بی جے پی نے ایک بیان دیا کہ بس مہنگائی راحل گاندی کو ہی دکھائی دیتی ایسے پہلے دوستو یہ مہنگائی بی جے پی کوئی دکھائی دیتی تھی اور کسی کو نہیں دکھائی دیتی تھی کیونکہ چار سو دس روپے کی ٹنکی پر تو سچ میں بھی تب اتنی مہنگائی تھی نہیں لیکن آج جو مہنگائی بارہ سو روپے پر پوجھ گئی اس پر سرکار بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگر دوستو ایک آدمی دن بھر میں چار سو سے پانسو روپے کم آتا ہے تو یقین مانی دوستو ایک دن میں یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سرکار نے اتنا ریٹ بڑھا دیا کہ آج ہر چیز دوستو مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے فل فروٹ سبزیاں اور دوستو میوے مستان دال چلیے میوے مستان تو چھوڑیے کھرامین لوگ کھاتے لیکن بیچارہ غریب دال آٹا چاوال جو چیز روز کی یوزول چیز ہے دوستو اس کے بھی دام اتنے بڑھ گا ہے کہ آج بتانے میں بھی شرم آتی ہے یہ وہی پردان منتری ہیں اور موڈی جی کا پرانا انٹرویر آپ دیکھنا ہے دوستو اس میں سیم ٹو سیم وہ یہی بولنا ہے کہ مہنگائی پر تو آپ لوگ بات ہی نہیں کرتے جسے مہنگائی اس دیش کا سب سے بڑا مددہ ہی نہ ہو اور موڈی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میڈیا والے کانگریس سے سوال نہیں پوچھتے ہو آپ لوگ اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے ہو بتائیے آپ آج جب خود دیش کے پردان منتری بن گئے ہیں اور دیش کو دوستو غریبی میں جھوک رہا ہے تب پردان منتری نے موڈی سے کوئی یہ سوال نہیں پوچھ رہا کہ موڈی جی آپ نے جو دوہزار چودہ میں بیان بازیاں کی تھی وہ سچی تھی یا پھر جھوٹی تھی چلیے بڑھتے ہیں کورنگلیپک بریکنگ کی طرف جو بڑے خبر نکل گا رہے آپ کو بتائیے دوستو منیس سے سعودیہ کا بیجے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال ایل جی نے ہی تے کیے تھے قانون ایل جی نے ہی سب کچھ مقرر کیا تھا اس کے بعد دلی سرکار سے سوال کیوں آپ کو بتا دوستو پردان منتری رین موڈی اور ایل جی نے مل کر پلان بنایا کہ عام آدمی پارٹی کو کیسے بدنام کیا جائے اور کیسے ان کو پریشان کیا جائے تاکہ دلی سے جلدی سرکار گرائی جا سکے آپ کو بتا دے دوستو لگتار جو اپر دلی میں آرون کیجیوال کو گھیرنے کا کام کرتی یہ بی جی پی کیونکہ ظاہر تھی بات ہے دلی میں دوستو بی جی پی جیت تو پاتی نہیں ہے اس لیے ارون کیجیوال سے پنگے لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستو ارون کیجیوال کے بھی جتنے بھی نیتا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے آپ دیکھئے کہ کیجیوال کی پوری نظر رہتی ہے ان پر ایک بھی نیتا دوستو بی جی پی کے ڈر سے کبھی ہارتا نہیں ہے اور یہی بات ہے دوستو ہم آدمی پارٹی کی کہ وہ پوری محنت اور لگن سے آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے یقین ہے دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک دن ارون کیجیوال اس دیش کے پی ایم بھی بن جائیں گے اگر وہ اسی طریقے سے پرچلیت ہوتے رہے تو کیونکہ جس طریقے سے ان کی پاپولیٹی بڑھ رہی ہے دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ارون کیجیوال کو بھی پی ایم بننے کا موقع ضرور ملے گا فرحال تو یہ ہے کہ پردان منطری کو ارون کیجیوال سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کیجیوال میری جگہ نہ لے لے کیونکہ داہر سی بات ہے اس تو کیجیوال ایک پاپولر سی ایم بن چکے نیتا بن چکے اور ایسے میں پردان منطری کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے کہ بھی یا اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو ہمرا کا ہوگا ہمرا تو سارا دانا پانی اٹھ جائے گا فلحال چلیے بڑھتے ہیں کورو بیگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو کانگریز نے شروع کر دی دوزار چوبیس کی لڑائی سبکو پنو تبنے کانگریز کا شروع آپ کو بتا دوستو کانگریز کی اس لڑائی کو دوزار چوبیس کی لڑائی سے جوڑا جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں پرینکا گاندھی حمید کئی لوگوں نے اپنی گرفتاریاں دیں پرینکا گاندھی کا جس طریقے سے حلہ بول تھا دوستو دیکھنے لائک تھا پرینکا گاندھی سڑک پر بیٹھ گئی جب روکنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اپنا ڈپٹا چھوڑ دیا ان کے کپڑے پھار دیئے گئے دوستو اس کے بعد بھی پرینکا گاندھی رکنے اور جھکنے کو تیار نہیں تھی کل ایک الگی انگری ینگ مومن پرینکا گاندھی دیکھنے کو ملی دوستو ہمیں جو اب تک کی سب سے خطاناک روپ تھا پرینکا گاندھی کا جس طریقے سے بھاج پائیوں کو انہوں نے جواب دیا اگر آپ کو دوستو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیں